دوستوں حجب اللہ چیف سید حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد گودی میڈیا نے جس طریقے سے کسی رہنما کی کسی قیادت کی شہادت پر جو ننگاپن دکھایا ہے اسے یہی امید کی جا سکتی تھی جو تصویریں لوگوں کے سامنے آئے جہاں بڑے بڑے اینکر یہ لکھتے ہوئے نظر آئے کہ آپ دیکھئے ہمیں سیکھنا چاہیے اسرائیل سے کہ کیسے ٹھوکا جاتا ہے حجب اللہ چیف کو آتنگ کی بتانے سے بھی گریج نہیں کیا گیا اور اگر ان کم اکلوں کو یہ بتایا جائے کہ انڈیا کی ٹاپ ٹین ٹیرریسٹ چیزوں کو دیکھا جائے تو اس میں حجب اللہ کا کہیں نام جو ہے انڈیا گورنمنٹ کی طرف سے درج ہی نہیں ہے پر پھر بھی اپنی نفرت کا پرچار کرتے ہوئے یہ ہر جگہ دکھائی دیئے پر ضروری یہ ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا کیا کچھ کہتا ہے یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایران ڈیلی نے حجب اللہ کا صفایہ نہیں ہوگا جو کھل کر کے لکھا ہے اور اسرائیل کے حالیہ قیادت کے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسرائیلی وزیر آزم بنزیامن نتنیاہو اپنی جنگ سیاست کے تحت حجب اللہ کے سربراہ کا قتل بھی اپنی حکمت عملی میں شامل کریں گے جہاں اسرائیل نے ہمیشہ مخالفین کو ختم کرنے کے لیے قتل و غیرت کا سہارہ لیا ہے حجب اللہ اور فلسطین مزہمت کے کئی رہنما جیسے سیاد عباس المصافی اسماعیل ہانیا اسرائیلی ایجنٹس کے ہاتھوں شہید ہو چکے ہیں اب حالیہ حملوں میں حجب اللہ کے سب سے بڑے قائد سید حسن نصر اللہ کو بھی شہید کر دیا گیا ہے جہاں حجب اللہ کے سربراہ کی اسرائیلی حملے میں شہادت کے بعد لیبنان کی مزمت تحریک حجب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ کو جمعے کے روز اسرائیل کے ہوائی حملے میں شہید کر دیا گیا حجب اللہ نے شنیوار کو جاری ایک بیان میں ان کی شہادت کی تزدیق کرتے ہوئے یہ صاف طور پر کہا کہ نصر اللہ اپنے شہید ساتھیوں کے قافلے میں شامل ہو چکے ہیں تنظیم نے یہ بھی اعلان کیا کہ وہ فلسطین کی حمایت اور دشمن کے خلاف اپنے جہاد کو جاری رکھیں گے اسرائیلی فوج نے کہا کہ یہ حملہ بہت مناسب اور فکری انداز میں کیا گیا جبکہ حجب اللہ کے عالی افسران دہیا علاقے میں اپنے ہیڈ کوارٹرز میں اکٹھا تھے تب جا کر کے یہ بڑا حملہ کیا گیا جائرنا نیوز یہ بتاتا ہے تو وہیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ تیران ٹائنس انٹرنیشنل میڈیا جو کیے لکھتا ہے کہ اسرائیل نے جنگ شروع کی مضمت اس کی تقدیر کا فیصلہ کرے کیا اسرائیل کے بربرانہ حملوں نے ایک پار پھر اس کے اصل رنگ اور اس کے بڑے ہمی امریکہ کو بے نقاب کر دیا ہے لیبنان کی دار الحکومت کے علاقے میں مکانتی امارتوں پر بھنباری اور حجب اللہ کے سیکیٹری جنرل سید حسن نصر اللہ کا قتل اس بات کا پرزور طریقے سے ثبوت ہے کہ جمعے کے روز اسرائیلی فوج نے بیروت کے جو نشین علاقے دہیہ پر خوفناک حملے کیے جہاں کئی دھماکوں نے پورے علاقے کو ہلا کر کے رکھ دیا اس سے پہلے بھی اسرائیل نے سومبار کو لیبنان پر بھاری بھنباری کی تھی جس میں سیکڑوں افراد شہید ہو گئے تھے جن میں درجنوں بچے بھی شامل ہیں حجب اللہ اسرائیل کو اپنے ظلم کا انجام دکھائی گی رہبر مسلم نے بھی یہ باتیں کہیں جہاں رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ سید علی خمینی نے بھی اسرائیلی حملوں کی شدید مضمت کی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل کے موجودہ حملے ماضی کی شکستوں کی یاد دلاتا ہے جمعے کے حملے میں بیروت کے دہیہ علاقے میں مجید امارتوں کو نیستانہ بوت کیا گیا سید خمینی نے یہ کہا کہ خبردار کیا کہ اسرائیل کی یہ نئی جنگ نہ صرف ناکام رہے گی بلکہ اس سے حجب اللہ اور مضبوط ہوگا انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل جرم آخرکار اس حکومت کی پستحالی کا سبب بنے گا حجب اللہ کبھی ہار ماننے والا نہیں ہے حجب اللہ محض ایک تنظیم نہیں بلکہ انیس سو بیاسی میں تشکیل پائی ایک عجیم سوچ اور نظاریت کا نام ہے یہ تنظیم لیبنانی قوم کی خدمت اور اسرائیلی قبضی سے تحفظ کے اصول پر قائم ہے تاریخ نے ثابت کیا کہ حجب اللہ کے لیڈروں اور کمانڈروں کی شہادت نے اسے ہمیشہ مجید طاقتور اور ثابت قدم والا پنایا ہے یہ تنظیم نہ صرف سیکیارٹی بلکہ تعلیم، صحت اور فلاو بہبود کے شبوں میں بھی لیبنان کی قوم کی خدمت کرتی رہتی ہے اسرائیل کے خلاف لڑائی حجب اللہ کے اصولوں میں لکھی ہوئی ہے اور لیبنان کے عوام کا تحفظ ان کی ذمہ داری ہے جو یہ تصویر سامنے آئی کس طریقے سے خدمات اپنی حجب اللہ دے رہا تھا لیبنان کے اندر وہی تیسرا انٹرنیشنل گروپ لکھتا ہے قیان انٹرنیشنل کہ نصر اللہ نے خود کی فتح حاصل کی ہے لیبنان کی حجب اللہ نے شنیوار کو اس بات کی تصدیق کی کہ ان کے لیڈر سید حسن نصر اللہ اسرائیل کے بربر ہوائی حملوں میں شہید ہو گئے ہیں یہ حملے جمعے کے روز بیروت پر کیے گئے تھے اس قتل سے پورے علاقے میں مکمل جنگ چھڑنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے جو حجب اللہ اس قتل کے بعد بھی رکنے والا نہیں ہے جائونی جنگی جہازوں نے لگ بگ دس بنکر توڑ بم بیروت کے جبنشین علاقے دہیہ میں مقانتی امارتوں پر گرائے جسے اس علاقے کو بھاری نقصان پہنچا رہبر نصر اللہ کا خون مضمت کو مزید طاقت دے گا رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ سید علی خامنی نے بھی یہ کہا کہ نصر اللہ کی شہادت کے بعد مضمت کا محاذ جائونی نظام کے بوسیدہ اور گرتے ہوئے جسم پر اور شدید وار کرے گا شلیوار کو اپنی تازیتی پیغام میں انہوں نے نصر اللہ کی شہادت کو لیبنان اور پوری امت مسلمین کے لیے ایک بڑا انقصان بتایا انہوں نے پانچ دن کے سوک کا اعلان کرتے ہوئے کہا جبکہ عراق لیبنان اور سیریا نے بھی تین تین دن کے ماتم کا اعلان کیا ہے جس میں رپسل کے خوف نے اسرائیل نے ایک ہزار سے زیادہ افراد اکٹھے ہونے پر پابندی لگائی ہے جائونی سیاست کی فوج نے اپنے مرکزی علاقوں میں ایک ہزار سے زیادہ افراد کے اکٹھے ہونے پر پابندی کا اعلان کیا ہے جو جمعہ سے نافذ ہوگی حجباللہ کے لیڈر سید حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد بڑھتے تنازع کے درمیان یہ اقدام احتیاطن لیا گیا ہے فوجی ترجمان ڈینیل حگاری نے بھی یہ کہا کہ یہ پابندی عوام کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے لگائی گئی ہے کیونکہ انتقامی کاروائی کا خطرہ موجود ہے انٹرنیشنل میڈیا کیا کچھ لکھ رہا ہے سید حسن نصر اللہ کی شہادت کے بارے میں اس بارے میں سوچنا سمجھنا زیادہ ضروری ہے گودی میڈیا کیا کچھ کہہ رہا ہے اس سے باہر نکل کر کے اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا کے لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ سید حسن نصر اللہ ایک رہنما تھے اور ایک رہنما ایک عجیم ستارہ رخصت ہو چکا ہے دنیا سے اور اپنے رب سے جا کر کے مل چکا ہے جس کے بارے میں لوگ لکھتے ہوئے بتاتے ہوئے نصر آ رہے ہیں